موسیقی پیتا آپ نے ہمیں سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں پیتا آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھک کرتے ہیں پیتا آپ کی وندنہ کرتے ہیں پیتا ہم آپ کا بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد ایشو کہ پیتا اسندر سے سام کے لئے خدا وند آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں سواں سے دی اور فراتنہ کرنے کا موقع دیا پیتا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں میرے بھری بھائیویں سبھی لوگ پرمیشر کا دھنواد کریں چاہے آج آپ کے جیون میں کام سفل نہ ہوئے ہو تب بھی آپ پرمیشر کا دھنواد کریں کیونکہ سفلتا نہ ملنے کے کارنڈ ہو سکتا ہے پرمیشر آپ کو اس سے اچھا دینے جارہا ہو اس سے بہتر آپ کے جیون میں کرنے جارہا ہو اس سے کہیں بیٹر آپ کو دینے جارہا ہو پرمیشر حالیلویہ اس لئے کبھی بھی ہمیں اداست نہیں ہونا ہے آج نہیں تو کل پرمیشر ہماری پراتنا کو سنے گا ہمیں اتر دے گا کیونکہ ہم اس کے سنتان ہیں ہم کسی انسان سے نہیں مانگتے ہیں ہم اپنے پتا سے مانگتے ہیں ہم اپنے پرمیشر سے مانگتے ہیں اس لئے پرمیشر کا دیا ہوا ہمیسہ رہتا ہے لیکن انسانوں کا دیا ہوا وہ ہمیسہ کہے گا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے لیکن پرمیشر یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا کیونکہ تم میرے بچے ہو اور پرمیشر کا وچن کہتا ہے میرا کرتب ہے کہ میں تیری باتوں کو سنوں میں تجھے دوں جیسے ایک پتہ دیتا ہے اپنے بچوں کو ہر ایک گوستوے دینا جانتا ہے اسی طریقے ہمارا سرو شکتیمان پرمیشر آج ہمیں جو سنسار کے لوگ دیتے ہیں اسے ہمیں لوٹانا پڑتا ہے لیکن جب پرمیشر ہمیں دیتا ہے اسے واپس نہیں کرنا پڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہمارے لئے ہو جاتا ہے حالیلویہ اسی لئے مرپیوں آج جتنے بھی میرے مسیح بھائی بین جڑ رہے ہیں پرمیشر آپ کو ہر ایک کٹنائیوں سے بچائے گا ہر ایک پرکار کے مشکل گھڑی سے بچانے والا بستو شکتیمان پرمیشر ہے آپ کے جیون کو چھونے والا پرمیشر ہے حالیلویہ دنوادیسو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو تو مرپیوں ہمیں دھر رکھنا ہے ہمیں بسواس رکھنا ہے پرمیشر نے کیا کہا تھا پرمیشر مسیح نے پاپ کی بھی سے میں کہا تھا آج ہم پاپ کی پریچھاؤں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی کسی بہن کا کہنا ہے کہ میں نے یہ گلتیا کیا کسی بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے جیون میں یہ پاپ کیا میں نے یہ گلت کیا میں نے یہ کام کیا تو اسے مسیح نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا اس کے بارے میں پرمیشر مسیح نے سیدھے اور سمپل میں بات آپ کو بتاؤں تو پرمیشر نے کہا جو تُو نے جیون میں اپنے کیا ہے اسے بھول جاؤں اور اسے پرمیشر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے اسو مسئلہ کے نام سے سبھی لوگوں کو پھراتنا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ پرمیشر میں نے جیون میں گلتیاں کی ہیں میں اسے سوکار کرتا ہوں میں ہردے سے گرہن کرتا ہوں کہ میں نے جیون میں پاپ کیے ہیں جو بھی آپ اپنے جندگی میں پاپ کیے ہوئے ہیں پرمیشر آپ کی ہر ایک اپرادوں کو گناہوں کو چھما کرتا ہے تو میرے پیو پرمیشر نے کہا تھا آپ پڑھئے گا مطی رچی سو سمہ چار میں پڑھ سکتے ہیں لوگا کے پستگ میں پڑھ سکتے ہیں اور مرکس کے پستگ میں پڑھ سکتے ہیں آپ ان تین چار جگہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن میں مطی رچی سو سمہ چار سے وچن اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسو مسئلہ کیا کا جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ اٹھارہ کے چھے میں پر جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو پرمیشر نے کیا کہا یہاں پہ دھیان سے سنیے گا اور وچن ہمارے جیون کے لئے بہت انکورٹنٹ ہے پرمیشر نے کہا پر جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر بسواس کرتے ہیں ایک کو ٹھوکر کھلائے اس کے لئے بھلا ہوتا کی بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ گہرے سموندر میں دوبایا جاتا پرمیشر کا وچن کہنے کا مطلب کیا ہے میرے بھیوں ان سب وچنوں کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا پرمیشر کا وچن کہتا ہے ٹھوکروں کے کارن سنسار پر ہائے ٹھوکروں کا لگنا اوش ہے پر ہائے منوس جس پر پرمیشر نے کیا کہا منوس پر جس کے دوارہ ٹھوکر لگتی ہے ہائے کرتا ہے تو میرے بھیوں آج ہمارے جیون میں ٹھوکریں آتی ہیں پر اچھائیں آتی ہیں کیا آپ گھبرا جائیں گے کیا آپ کام نہیں کریں گے کیا آپ راتنا نہیں کریں گے کیا آپ راتنا کو سنیں گے نہیں وچن کو نہیں سنیں گے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ آپ کے جیون میں ٹھوکریں لگنا آوشک ہے جروری ہے میرے بھیوں کیونکہ جب تک آپ کے جیون میں ٹھوکریں نہیں لگیں گے تب تک آپ سملیں گے نہیں تب تک کہ آپ سمجھیں نہیں پائیں گے کہ میں غلط کہا ہوں میں غلط کیا کر رہا ہوں ایک بات آپ سوچ کر کے سوچئے اپنے جیون میں یدی آپ چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں کتنا بھی غلط کام کریں آپ کو تھوکرے نہ لگے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے غلط کیا ہے کہ صحیح کیا ہے نہیں ہوگا آپ کو احساس اسی لئے پربیس مسیح نے کہا تھوکرے لگنا تو اوشح ہے آپ کے جیون میں لیکن یدی ان تھوکروں سے ہم اپنے جندگی میں پریورتن نہ کر سکے اپنے جندگی کو بدل نہ سکے اپنے وچار کو بدل نہ سکے اپنے نیتک جیون کو بدل نہ سکے تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم مرگ ہے کیونکہ پرمیشور اسی لئے آپ کو تھوکرے دیتا ہے کہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم اپنے جیون میں تھوکرے کھا کر کے آپ جیسے سنتے ہوں گے گاؤں میں بولتے ہوں گے سہروں میں بولتے ہیں تھوکرے کھا کھا کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اس لیے جیون میں تھوکرے آنا آوشک ہے اس میں کوئی دوئرائی نہیں ہے پربیسو مسیح نے کہا آگے پڑھئے گا وچن میں لکھا ہوا ہے یدی تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے تھوکر کھلائے تُسے کاٹ کر کے پھیک دیں ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر جیون میں پرویش کرنا تیرے لیے اس سے بھلا ہے میرے پریوں پرمیسو مسیح کا وچن یہاں پہ کہتا ہے کہ جو ہاتھ ہو یا پاؤں ہو تھوکر کھلائے تُسے کاٹ کر کے پھیک دیں یہاں پر پرمیسو مسیح کا وچن کہنے کا مطلب ہاتھ آپ کو نہیں کاٹنا ہے پرمیسو مسیح نے کہا کہ ان برائیوں کو کرنا چھوڑ دیں ان سمشیاؤں سے لڑنا چھوڑ دیں جو تیرے جگون میں کے لیے غلط ہے یہاں پہ میرے بہت ساری مسیح بھائی وین ایسے ہیں جو سوچ دیں تو پرمیسو مسیح کا وچن کہتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دیں نہیں میرے پیوں پرمیسو مسیح کے وچن کا ارث آپ سمجھئے یدی تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے تھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر کے پھینک دیں ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر جیوہوں میں پرویش کرنا تیرے لیے اس سے بھلا ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رہتے ہوئے تو انتھ آگ میں ڈالا جائے یدی تیری آنکھ تجھے تھوکر کھلائے تو اسے نکال کر کے پھینک دیں کانہ ہو کر کے جیوہوں میں پرویش کرنا تیرے لیے اس سے بھلا ہے کہ دو آنکھ رہتے ہوئے تو نرک کے آگ میں ڈالا جائے پرمیسو نے یہاں پہ کہا تو ہمیں اس کا اردھ اس کا صحیح معنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں یدی آج ہم کسی لڑکی کے اوپر نجر بری نجر ڈالتے ہیں گلت کرتے ہیں جو ہمارے ینگ لوگ ہیں جو ہمارے مسیح سماج کے لوگ ہیں جو گئر مسیحی لوگ ہیں کیا وہ اپنی آنکھیں نکال دیں گے کیا وہ اپنے ہاتھ کو کٹ دیں گے گلت کام کرنے سے کیا اپنے پاؤں کو کٹ دیں گے نہیں میرے پیو پرمیسر کا وچن کہنے کا مطلب بلکن بھی نہیں ہے اردھ آپ اس کا یہ ہے سیدھا اور سنپل بات میں جو آپ جن برائیوں کے کارن آپ ٹھوکر کھا رہے ہیں جو اپنے جیون میں برائیاں کر رہے ہیں اس کو نکالنا ہے آپ کو اس کو پھینکنا ہے آپ کو اس کو ہٹانا ہے آپ کو اپنے نجروں کے سامنے سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے اسے پھینک دینا ہے میرے تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے پرمیسر نے کہا کہ جتنے لوگ مجھ سے پریم کرتے ہیں ان کے جیون میں آوشے ٹھوکریں لگیں گے لیکن وہ ٹھوکریں ہمیشہ کے لیے نہیں لگیں گے وہ کچھ پل کے لیے آئے گا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہلکا سا کلیس پرمیسر کی مہمہ کے لیے ہوتا ہے یعنی ہلکا سا کلیس آج ہمارے جگر میں نہیں آئے گا تو کبھی ہم پرمیسر مسیح کو نہیں پراتھ نہ کریں گے کبھی اس سے ونتی نہیں کریں گے کبھی اس کا دھنوات نہیں کریں گے کبھی اس کے وچن کو نہیں پڑھیں گے اور یہ بات ستھی میرے پیو آلیلویا دھنواتشو پرمیسر کا وچن کے کہنے کا مطلب ہے انہی باتوں سے پرمیسر آپ کو آسیسٹ کرنے لگے گا یدی آپ پاپ کرنے کی پریچھاؤں میں پڑھتے ہیں پاپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے یدی آپ نے گلت کام کیا پرمیسر نے تو کہا ہے من اس سے کوئی اندر پاپ کا صوبہ ہوئے وہ پاپ کرے گا لیکن یدی ہم ٹھوکر کھانے کے باوجود بھی یدی ہم اپنے جیون کو نہیں بہتر کر سکتے نہیں بدلاؤ کر سکتے اگلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں تو آپ اسی سیڑھی میں چڑھتے رہیں گے گرتے رہیں گے چڑھتے رہیں گے تو پرمیسر نے کہا اپنے آپ اپنے من اپنے دماغ اپنے ہر ایک چیزوں کو چینج کرو لیکن پرمیسر آپ سے پریم کرتا ہے آپ سے پریم کرتا ہے میرے جتنے بھی مسیح بھائی بہن اس سمیں جڑے ہوئے ہیں خدا وان ان کے جیون میں آسیز دے گا کتنی آسیز دے گا کتنا برکت دے گا کہ وہ بھی جانیں گے کہ پرمیسر مجھ سے پریم کرتا ہے میں بھی پرمیسر سے پریم کروں آلیلویہ بھنوا دیچو اسی لیے آج ہمارے چاہے کتنے بھی ایج کی لوگ کیوں نہ ہو پرمیسر کے لیے کوئی ایجمنی نہیں رکھتا ہے پرمیسر کے لیے کہا ہے کہ میں نے تمہیں آناंت جیون دیا ہے میں نے تمہیں سانتی دی ہے میں نے تمہیں سکھ دیا ہے میں نے تیری جیون میں ہر کام کیے ہары لیکن آج کوئی روتا ہے جن کے آنسو بہتے ہیں جو آج پریشان ہیں سبھی لوگ تو دکھی نہیں ہیں کچھ لوگ دکھی ہیں تو کچھ لوگ ہنس رہے ہیں کچھ لوگوں کی جیون میں خوشیاں ہیں کچھ لوگوں کی جیون میں دکھ ہے تکلیف ہے تو پرمیشن نے کہا کہ آپ کے جیون میں ٹھوکرے لگنا آوشہ ہے آپ کے جیون میں تکلیفیں آئیں گے دکھ آئیں گے پریسان جائیں گے لیکن آپ کو بھابرانہ نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو مجبورت کرنا ہے شٹرونگ کرنا ہے کہ خدا وان آپ سے پریم کرتا ہے آپ کے جیون سے پریم کرتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے حالیلویہ دھنوا دشو پرہ بگ آپ کی سطی ہو Evil آپ کی مہما ہو اسی لئے پرمیشن نے سمسیح نے کہا تھا دیکھو میں اپنی بھیونوں کو دھونڑنے کے لئے آیا ہوں ان کو گیان دوں گا ان کو بدھیں دوں گا ان کو سمجھ دوں گا ان کو صحیح راستہ دوں گا صحیح مارک دوں گا اپنے بچوں کو سمحالنے کے لئے آیا ہوں ہالیلویہ کسی نے کہا کسی نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو سمحال لے آیا ہوں پربیس مسیح اپنے بچوں کو سمحال نکلیا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سمحال نکلیا اسی لئے پرمیشาร کا بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں رب آپ کے سطھی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں میرے پری بھائیو ع權 آئے جلتے ہیں پراتنا کرتے ہیں اور پربیس ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے ہمیں سمحال ہم آپ کے بچے ہیں ہماری ہر ایک اپرادو اور گناہوں کو چھما کر میرے پری بھائنوں سبھی لوگ اپنے آنکھوں کو بند کریں اپنے ہردے پر ہاتھ رکھ کر کے پرمیسر کا ہردے سے دل سے دھنوات کریں کہ خدا بند میں اپنے ہر ایک اپرادو اور گناہوں کو مانتا ہوں اور میں نے چھما مانتا ہوں پتا آپ سے آپ مجھ سے گلتیاں ہوئی ہیں جو پتا اسے چھما کریں تو پتا آپ کی ہر ایک اپرادو کو گناہوں کو وہ چھما کرے گا تو پراثنہ کرتے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھئے اور خداون کے پراثنہ کو اندر تک گرہن کرئے اور اپنے من میں ہر ایک باتوں کو لے کر کے جو آپ کے من میں بیچار آ رہے ہیں اس کو پرمیسر کو بتائیے دھنواد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے من کے بیچار کی باتوں کو بتاتے جائیے کہ پیتا میری جین میں ایسی گھٹنا گھٹ رہی ہے میں کیا کروں آگے مجھے راستہ دے مجھے جیون دے مجھے سمحال پیتا جو بھی کسی مسیح بھائی بین کے جیئے میں کوئی بھی بیچار من میں آ رہا ہے خیال آ رہا ہے سونچ آ رہی ہے تو پرمیسر ان کو سمحالنے جا رہا ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادشو دھنوادشو پرگو آپ کی ستی ہو دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیسر آپ سے بنتی اور پراتنا اور نویدن کرتے ہیں کہ خدا آج ہمیں آسیز دینے والے پیتا آپ ہیں سرچت رکھنے والے پیتا آپ ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پیتا آپ نے ہمیں سرچت رکھا آپ نے میرے گھر پریوار آپ نے میرے بیٹے اور بیٹوں کو سبھی کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اور جو بھی وچن ہوا پیتا آپ نے ہمیں اس میں آسیز دی برکت دیا ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں تو میرے بیوں آج آپ کو دھنواد کرنا ہے آپ کو مہیمہ کرنا ہے کہ جو بھی وچن آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے جانا آپ کی جندگی کو پرمیسر بدلنے کے لیے آئے آپ کو آسیز دینے کے لیے خدا آیا ہے آپ کے ہر ایک چیزوں کو پرمیسر برکت دینے کے لیے آئے آپ کی جیون کی دیکھ ریک کرنے والا خدا ہے آلیلویہ دھنوا دشو ربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہیمہ ہو آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ بیچار کرتے ہیں اپنے من میں چنتہ کرتے ہیں کہ میرے پاس اپنے پریوار کو چلانے کیے یا پھر نرواہ کرنے کے لیے میرے پاس انیک پرکار کی سمگری نہیں ہے میرے پاس پریاب پیسے نہیں ہیں بہت ساری دکھتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے یہ چنتہ مت کرئے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے خدا نے آپ کو دیا ہے آپ کو آسیز دی ہے آج آپ کو بھوڑان نہیں ہے آپ کو دھنواد کرنا ہے پرمیسر کی مہمہ کرنا ہے اور آگیا دینا ہے ہر پرکار کے دوشت آتما اور گندی آتماوں کو لے کر کے میں آج آپ کو پراتنا کے مادہم سے بتا رہا ہوں کہ خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ بھی سیکھ کرنے جا رہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کے سمجھیاں ہر پرکار کے بیماروں رگاڑوں بساروں نربلتائیں آپ کے جیون سے نکلنے پائیں گی سمجھے کے نام سے وہ نکلیں گی آپ کو گھبرانہ نہیں ہے ماتا پیتا بہت چنتی تھے ان کے بھائی انہیک پرکار کے سمجھیاں میں پڑے ہیں لیکن پیتا کہتا ہے آج پرمیشر کا وچن آپ کے لئے کہتا ہے آج پرمیشر آپ کے جیون وہ آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو برکت دینے جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی ہے اچھا لڑکا نہیں مل رہا ہے میرے بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا میری بیٹی کیا کرے گی میرا بیٹا کیا کرے گا کیسی پڑھائی کرے گا کس سماج میں جائے گا کیسے رہے گا کیا وہ گندے کام تو نہیں کرے گا کیا وہ بڑا ہو کر کے کوئی گڑات تو کام نہیں کرے گا کیا میرا بیٹا سکسسپل ہوگا کیا میرا بیٹا سرکائی نوکری پائے گا کیا نہیں پائے گا جوب ملے گی کی نہیں ملے گی بیجہ ملے گا کی نہیں ملے گا وہ انیک پرکار کے سمجھیاں ہیں آپ کے جیون سے وہ پرمیشر نکالنے جا رہا ہے ایسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی چنتائیں جو آپ کے من میں بیٹھ گئی ہیں جو آپ کے من میں ڈر بیٹھ گیا ہے خدا آج انہیں آجات کرنے کے لیے آئے آج انہیں بچانے کے لیے پرمیشر آیا ہے آپ کے جیون کے دیکھ ریک کرنے والا خدا آپ کے ساتھ ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنم آدیسو دھنم آدیسو دھنم آدیسو پرگواب کی ستیحواب کی مہمہ ہو اور بہت سارے میرے مسیح بھائی بین سوچتے ہیں سوچنا بند کریے کرنا شروع کریے چنتہ کرنا بند کریے کام کرنا شروع کریے پتہ آپ کو آسیز دے گا اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا میری بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا اسے نوکری نہیں ملی اسے جوب نہیں ملی تو کیا اس انسار میں سبھی کو جوکری ملتی ہے کیا اس انسار میں سبھی کو جوب ملتا ہے نہیں پرمیشر سے کہیے کہ خدا ہمیں اچھے گیان بدھی اور سمجھ دے اور پتہ جب آپ کی پاس گیان بدھی اور سمجھ ہوگی تو آپ کو پرمیسر کام بھی اچھا دے گا اور آپ کے گھر بھی اچھا چلے گا آپ کا جیون آپ کی لائف اسٹائل آپ کا ہر طریقے سے پرمیسر بدلنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ میرے بہت سارے مسیح بھائیبین یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج میں بہت سمجھ سے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں بہت سمجھ سے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں میں دوہ بھی کر آ رہا ہوں پراتنہ بھی کر رہا ہوں پراتنہ کروا بھی رہا ہوں لیکن پتہ آپ کو آجات کرنے کے لیے ہے آج آپ کی جیون کو بدلنے کے لیے پرمیسر آیا ہے اگر آپ پرمیسر سے پراتنہ کرتے ہیں تو آپ چنتہ کرنا بند کرئے کہ خدا آپ کی جیون میں انیک پرکار کی سمشہوں کا سمدھان پر مشر کرنے جا رہا ہے اور میرے مسیح بھائی بہن میرے جو مسیح بھائی بہن ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے بچے کے بسے میں سوچتے ہیں کہ کیا میرا بیٹا کیا میری بیٹی پر اچھا میں پاس ہو جائے گی سب کچھ ہوگا چنتہ کیوں کرتے ہو کیا اس نے پڑھائی نہیں کی کیا اس نے چلنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں بولنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں آنے کے بعد انسار میں آپ لوگوں نے سکھایا آپ لوگوں نے پڑھایا آپ لوگوں نے اسے چلانا سکھایا آپ نے اسے بولنا سکھایا پرمیسر نے اسے سامر دی پرمیسر نے اسے طاقت دی تو کیا آج آپ گھپرائیں گے تب تو نہیں ڈرے آپ جب آپ کے بیٹا آپ کی بیٹی نے جن ملیا سریشتی پر تب آپ نہیں ڈرے آج آپ ڈر رہے ہیں آج آپ بھائی بیت ہو رہے ہیں کیوں چنتہ کر رہے ہیں پرمیشر آپ کو راستہ دے گا جب ایک انجان وقتی پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ جب ایک ایسا وقتی ہوتا ہے ایک ایسا بالک ہوتا ہے جو جن میں سے مطلب ایک کومل کی طریقے ہوتا ہے ایک انیک پرکار کی ایک چھوٹی سی کلی کی طریقے ہوتا ہے جسے اسے کسی پرکار کا قیان نہیں ہوتا ہے لیکن پرمیشر اسے سمالتا ہے جب وہ انجان تھا تب پرمیشر نے سمالا اب تو وہ سمجھدار ہو گیا ہے اب تو وہ پرمیشر کو جانتا ہے وہ پرمیشر سے پرات نہ کرتا ہے آپ پرمیشر سے پرات نہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آلیلویہ آپ کی جیون کے ہر پکار کے لمبے سمجھ سے بیماریاں جو ہیں وہ نکلنے جاری اسے مسیح کے نام سے آج آپ کے دوست آپ کے بچے آپ کے جیون کے بارے میں کیا سوچیں گے بلکن نہیں سوچنا آپ کو بلکن بھی نہیں سوچنا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھی ایسے یہ یوں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں آپ خود اپنے کے مالک ہیں آپ پرمیشر سے پریم کرنے والے ہیں آپ پرمیشر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے آیا ہے نہ کی انیک پرکار کے سمجھیاں میں آپ کو ڈالنے کے لیے آیا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس سمپتی نہیں ہے میرے پاس پیسہ تھا میرے پاس گھر تھا سب کچھ کھو گیا ہے سب کچھ میرا برباد ہو چکا ہے لیکن پرمیشر کا وچن کہتا ہے میں تجھے کھڑا کروں گا یاد کریے بہت سارے بائی بل میں وکتی تھے آیوب کی جیون کو دیکھ لیجے وہ راجہ تھا اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن سب کچھ برباد ہو گیا لیکن پرمیشر نے کھڑا کیا دوبارہ سب کچھ ویسا ہی کر دیا لیکن یہی ہوتا ہے سیطان کا کام جو آپ کی جندگی میں برباد کرنے کے لیے آتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ہنمادیشو آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ سنچتے ہیں بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کولس آتا ہے وہ پرمیشر کے وچن کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے لئے پرات نہ کریے میرا بیٹا یا میرے پریوار میں کوئی نہیں رہے گا تو ہم کیسے جییں گے کیسے چلیں گے پرمیشر نے سب کو دیا ہے جیون اور سب کا جیون لے گا آپ کو چنتہ کرنے کا سکتا نہیں ہے یعنی پرمیشر نے آپ کے جیون میں یا سیطان نے آپ کے جیون میں انیک پرکار کی جو غلط فہمی کو ڈالا ہے سیطان جو ہے آپ کے جیون کو چھرانا چاہتا ہے آپ کے من کو چھرانا چاہتا ہے آپ کو چھرانا چاہتا ہے کیونکہ آپ غلط کاموں کریں سیطان نہیں چاہتا ہے کیونکہ سیطان کے منصہ ہی ہے کہ آپ جیون میں کرنے نہ پائیں کچھ سیطان آپ کو بہت بڑی پرلوبن دے گا بہت بڑے بیچار آپ کے آئیں گے کہ میرا بیٹا یہ کرے گا اتنا پیسہ کمائے گا اتنا پیسہ ہم انوشٹ کر دیں گے اتنا پیسہ لگا دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے وہاں پہ پرمیسر کی باتوں کو بالکون بھی نہیں سنا وہاں پہ آپ نے سیطان اپنی من کی باتوں کو سنا جو آپ کو پرلوبن دیتا ہے کہ ہم یہ بیجنس کریں گے تو ہمارا اتنا فائدہ ہوگا یہ کام کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اتنا پیسہ لگا دیں گے تو اتنا ہمیں انکم ہوگی یہ سب سیطان کیوں سے آتا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے دیکھ تو کر تو کر چھوٹا کر لیکن اسے میں بڑا کروں گا تو جتنا چھوٹا کرے گا اتنا میں تجھے بڑا کروں گا پرمیسر نے کہا کہ جو جتنا چھوٹا ہوگا میں اتنا بڑا کروں گا اور جتنا بڑا ہوگا اسے میں اتنا چھوٹا کروں گا یہ پرمیشتر کے وچن کو یاد رکھنا آج جتنے میرے مسیح بھائی بین پراتنا کو سن رہے ہیں خدا آپ کی جیون کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کی جندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کو آسیس دینے کے لیے آئے ہیں آپ کے گھر کو بدلنے کے لیے آئے ہیں ہالیلویہ نمازشو تو آج ہم کیوں گھبرائیں کیوں گھبرائیں آج ہم چنتہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کی جیوان کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پرمیشتر آپ کے بچوں کو مجبورت کرے گا شٹرونگ کرے گا طاقت دے گا یعنی آپ پرمیشتر کی بچن پر بیسواس کرتے ہیں تو خدا کے اس کے بچنوں پر بیسواس رکھئے اس کے باتوں پر بیسواس رکھئے جو پرمیشتر نے کہا ہے اسے پورا کر کے دکھایا ہے اور آنے والے سمیں میں پرمیشتر آپ کے گھر کی استطیق و حالت کو بہت بہتر کرنے جا رہا ہے اچھا کرنے جا رہا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں جو اس سمیں رو رہے ہیں جن کے آسو بہتے ہیں جو پریشان ہیں جو حطاس ہیں جو نراث ہیں وہ پرمیشتر آپ کی جندگی کو بدلنے کے لیے آئے حالیلویہ 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 رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آج ہمارے سامنے بہت ساری پریشتریاں ہیں انیک پرکار کی چناؤتیاں ہیں انیک پرکار کی تکلیپیں ہیں انیک پرکار کی دکھ ہیں انیک پرکار کی پریشانیاں ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں گھورانا نہیں ہے حالیلویہ حالیلویہ مسیح کے نام سے اپنے بیچار سے ہر ایک چیزوں کو نکالیے جو آپ کے مند میں آپ پریشان ہیں حطاس ہیں نیراس ہیں اپنے جیون کو نشت کریے اس طرح پہ لے جائیے اور خدا سے کہیے کہ پیتا آج میں پریشان کیوں ہوں آپ راتنا میں پوچھئے کہ پیتا میں آپ سے ونٹی اور پراتنا اپنے ہردے میں ہاتھ رکھ کر کے پروشی سے کہیے کہ خدا آج میں آپ سے ونٹی اور پراتنا نویدن کرتا ہوں کہ خدا مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں مجھے سمحال پیتا کہ آپ میرے اچھا اور اچھا کرنے والے پیتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ آگیا دیجئے آگیا دیجئے سبی لوگ جتنے میرے مسیح بھائی بین اس طرح کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اور جو پراتنا کو سن رہے ہیں پراتنا کو کر رہے ہیں آگیا دیجئے اسو مسیح کے نام سے آج آپ کے چیون سے ہر پرکار کی سمشیہ نگلے گی ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑ و بشراڑ و نربلتائیں ہر پرکار کے جو کام کینسل ہو جارہے ہیں جو ہر پرکار کی فارم ریجیکٹ ہو جارہے ہیں جو ہر پرکار کی اپلی کیسن جو آپ کی ریجیکٹ ہو جارہی ہے اسو مسیح کے نام سے وہ سب کچھ فری کرنے جارہے ہیں اسو مسیح کے نام سے سب کچھ پر میں سرہا چاتھ کرنے جارہا ہے آپ کو وہ ہر ایک چیز میں سفل آپ کو پر میں سرہ بنانے جارہا ہے جو چھیتر میں آپ جانا چاہتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آگے دیجئے آگے دیجئے اے دوشت آتما اے گندی آتما میرے بیٹے کی جیون سے میرے گھر سے میرے پریوار سے میرے ہر چیزوں سے نام لے کر کے اپنے بچوں کا پریوار کا گھر کا نام لے کر کے اس مسیح کے نام سے بولی اس مسیح کے نام سے نکل اے سیطان دوشت آتما گندی آتما انیک پرکار کی جو میرے انیک پرکار کی جو میرے سیر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انیک پرکار کی بیماریاں اتنے دن سے میں دوا کھاری شمسی کے نام تھے میرے سلیر سے نکل شمسی کے نام سے ماغ گی دیتا ہوں شمسی کے نام سے اے سیطان نکل جا نکل شمسی کے نام سے جب پبیت راتمہ کے دورہ شمسی کے نام سے آپ آگ گیا دیں گے اسی وقت آپ کا بیٹا چنگا ہونے والا ہے اسی وقت آپ کے گھر میں جو بیمار ہے وہ ٹھیک ہونے والے ہیں اسی وقت جو آپ کے جیون میں پریسانیاں ہیں اس سے آپ کو آجات کرنے کے لئے پرمیشر آیا ہے آلیلویہ 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 دھنم آدی شد دھنم آدی شد پرگوہ کی ستیح آپ کی مہمہ ہو اسو مسی کے نام سے پیتا پرمیشر آمین میرے بیوں پرمیشر نے آپ کو آجات کیا ہر پکار کی بیماریوں کو ہر پکار کی چنتاؤں کو ہر پکار کی سمشیاؤں کو پرمیشر نے سنا آپ نے نام لے کر کے پراتنہ کیا پرمیشر آپ کو آپ کے پریوار کو آجات کر دیا ہے آپ کو گھورانا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتنہ کرنا ہے اور پرمیشر کی مہمہ کرنا ہے پرمیشر کی استطیق کرنا ہے اب میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہیں اس طرح ہم دان دینا چاہتے ہیں دان ہوتا ہے اپنے سویم کی اچھا کنسار ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس ہو پرمیشر اس کو اس میں آپ کو بردی دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کو سوچ کو بدلے گا آپ کے بیٹے کی جیون کو بدلے گا آپ کے گھر کو بدلے گا آپ کے پریوار کو بدلے گا آپ کے ہر پرکار کی جیون سیلی کو بدلے گا وہ خدا آپ کے جیون کو سمحالنے والا ہے اس مسیح کے نام سے ہم دھرنمات کرتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ بھیگ سکتے ہیں پرمیشتر آپ کو اس میں بہت آیت سے آپ کو آسیز دے اور بلیشو آمین